ایسی گائیڈ لائنس لینے میں دنیا متبارد سے انشاءاللہ کوئی حرش نہیں ہوں گا اسلام علیکم کئی پر دیکھا جاتا ہے کہ نئی نئی شادی ہونے کے بعد میں اکثر میاں بی بی کو گائیڈ کیا جاتا ہے یا تو پھر وہ لوگ خود سے مطلب پلان کرتے ہیں جس کو ہنیمون کہا جاتا ہے تو کیا یہ درست ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا بھائی نے ایک اچھا سوال کیا انوان سے متعلق بھی ہے سفر سے تعلق اس کا سہر و تفریص ہے اور وہ یہ تھا کہ میاں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو میاں بی بی مل کر پلان کرتے ہیں کہیں گھومنے جائے یا کبھی دوسرے لوگ بھی ان کو وہ کرتے ہیں تو جس کو ہنیمون کہتے ہیں کہ ہنی کے ساتھ مون پر چلا گیا آدمی تو ہنیمون ہیں کہتے ہیں تو کیا یہ درست ہے خود سے تیہ کرنا یہ لوگوں کریں دیکھئے ہنیمون جیسا کوئی اسلامی کونسپٹ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا تو کسی زوجہ کے ساتھ آپ کہیں گئے گھومنے یا صحابہ کرتے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لئے جاتے تھے آپ کی زوجہ میں سے ایک یا دو آپ کے ساتھ چلتی تھی باری باری سے تو اس سے یہ تو پتا چلا بی بی کے ساتھ سہر و تفریص کرنا درست ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے ہیں تو آپ نمبر وائز کی بار یہ دو یا ایک جیسا بھی سفر کا وہ ہوتا آپ کی زوجہ محترم ہے آپ کی بی بیوں میں سے ایک یا دو یا اس سے زائد بھی کبھی کوئر سفر پہ چلیے ساتھ چلتی یہ سفر جہاد کا بھی ہوتا یہ سفر تجارتی بھی تھا اور ایسے سفر بھی جس میں آپ نے حج کیا تو ان کو بھی حج کروا ہے خود بھی چلی ساتھ آئیشہ صفیہ نے رضی اللہ عنہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جو آپ نے ایک ہی حج کیا انہوں نے بھی کیا تو ایسا آپ کی ازواج متحرہ ساتھ جایا کرتی گی تو یہ تو پتہ چلا شہر بی بی کا گھومنے جانے میں کوئر نہیں اب ہمارے پاس چونکے ایک ایسا سماج ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں گھومنے پھرنے کا تصور بہت کم ہے بہت کم موقعیں ملتے ہیں اور نینی جب نکاح ہوتا ہے انسان چاہتا ہے سات رہیں سات رہے گھلے ملے باچیت کرے دوسرے کو جانے تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں چونکہ یہ کونسپ ویسٹن کونسپٹ ہے ہنیمون چونکہ ان کے پاس پھر موقع نہیں ملتا اور ان کے پاس سہر و تفریح پوری سال بھر کی کمائی خرچ کرنے جیسا ہو جاتا ہے کونسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کا سہر و تفریح تو وہ لوگ شادی کے بعد عمومن اس طرح سے کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا یہ چیز کو ہم اس کو اپنے پر لاغو نہ کر لے کی ضروری ہے جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ میاں بی بی میں جھگڑا ہو گیا تو بی بی کمنٹ میں بول رہی ہے تم نے تو ہنیمون پہ بھی نہیں لے گئے بات سمجھ رہے آپ اطلاب اتنا کمپلسری ہے جیسا کہ ولی ماں واجب ہے تو ہنیمون بھی واجب ہے لیکن تم نے ایسے خاندان میں دی دی میرا اببا نے میرے کہ وہ ہنیمون کو نہیں لے گیا ان سے ان کے آخات پتا چلتی ہے اس لئے میں کہا رہا ہوں کوئی ضروری نہیں لیکن اگر گھومنے چلے جائے کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن ویسٹرنر کا وہ کانسپٹ لے کر اس کو اتنا کمپلشن کر کے ویسی باتیں کرنا ہنیمون کو پلان کرنا شادی سے پہلے کچھ ہنیمون پلان ہو دے شادی ہوگی ٹھیک ہے تو بچی کو کہاں لے جائیں گے تو بچے ہم لے جائیں گے پہلے بچے کو ہم نے دبائی بھیجتے بچے کو جیسے بڑا کہیں تو بھیجیں گے ایسے بھی ہو رہا سمجھ رہا ہے بات کو تو یہ سب اگر اس کو پارٹ آف میریج ہم بنا رہے ہیں تو ہم ایک بیدت کر رہے ہیں لیکن ایسے شادی کے بعد یہ ابھی بھی الگ رہے وقت دے ہمارا سوشو ایکنومیکل کنڈیشن ہے گھر چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں کے ٹھیک ہے اس کے بعد فیملی بانڈنگز ایسا الگ سے جانے کا موقع نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پھر ہمارے پاس تو ہوتا یہ اور یہ ایک فطری چیز بھی ہے کہ انسان جب کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کرتی ان کی شادی ہوتی وہ ایک دوسرے کو جاننا جاتے دیکھ تو دو مخالف جنس ہیں اپوزٹ سیکس ہے دوسرے کے لیے دوسرا بہت ساری باتیں ہوتی جو جاننا چاہتے ہیں اب ہمارے پاس تو یہ ہے کہ کمرے پہ بھی کان لگائے رہتے کچھ لوگ حالت یہ ہے مطلب شادی ہوئی اور میں بھی بات بھی کر رہے تو وہ بات پوری پتا چل رہی ادھر اس کے ساس کو پتا ہے ہاں تم یہ بات کر رہے تھے اللہ رحم کرے ایسی حالات ہیں اب ایسی حالات میں انسان سوچتا ہے شاید تھوڑے دن گھر سے باہر چلے جائے تو کوئی سکون ملے گا تو ایسا جانے میں کوئی حرج نہیں وہ اس کو ویسٹرن کانسپٹ کے تحت نہیں کم نے پھر نے تفریح کا یہ کانسپٹ ہے تو جانے میں انشاءاللہ شرح اعتبار سے کوئی خوابات نہیں میں اس کو ہنیمون لفظ نہیں دوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان شادی کے بعد جائے دس دن بات جائے ایک سال بات جائے بچوں کے بعد جائے دس بچوں کے بعد جائے اسلامی کانسپٹ تو نہیں ہنیمون تفریح کے لیے بی بی کو لے جانا دل بستگی کی واقعات فرام کرنا جس سے محبت اور الفت بڑھتی ہے شرح اعتبار سے بلکل درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے ہیں لہٰذا اس ہنیمون کے کانسپٹ پر نہیں میں کہوں گا اگر شادی کے بعد میاں بی بی تاکر ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھے خود بھی کچھ پلان کرے یا ان کے فیملی والے کچھ پلان کرے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی نہیں اب اس میں بھی ایک نیا فیشن آ گیا ہے فیشن کیا ہنیمون کا نیا فیشن ہنیمون کے لیے عمرے کے لیے جائیں گے شادی اور ایسا کمپل سے کچھ جگہ ہو گیا کہ شادی کے بعد عمرہ کرو تمہچ کرو وہ مسئلہ نہیں ہے اس کو پارٹ آف میریج مت بنا لو جیسا ہو رہا ہے کہ شادی سے پہلے یہ تیہ ہو رہا ہے عمرے کو لے جانا پڑیں گا آپ کو اس سچ ہنیمون کا یہ کانسپٹ ہے وہ لیکن عمرے کے شکل ہیں یہ سب بالکل درست نہیں ہے یہ عمرہ کی بادت ہے انسان جب چاہے کرے وہ مسئلہ نہیں شادی کی باد کرے شادی سے پہلے کرے بچوں کے ہونے ایک باغ مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ کانسپٹ کو مطل دیجئے ورنہ وہ پھر ایک نئی بیدت آ جائیں گی لیکن ایس سچ میاں بیوی شادی کے فوراں بعد یا شادی کی باد کبھی بھی پلان کرتے گھومنے پھرنے جانے کا شرعہ اعتبار سے اس میں مسئلہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو لے گئے اور بہت سارے واقعات بھی آتے ہیں آپ نے لے گئے اور ظاہر سے بات ہے جب عورت ساتھ جائیں گی تو میاں کے ساتھ رہیں گی تو چیزوں کو دیکھیں گی سفر سے انسان میں تبدیلی آتی ہے خیالات روشن ہوتے ہیں علم میں اضافہ ہوتا ہے نینے آئیڈیاز کریئٹ ہوتے ہیں اور انسان وسی ہو جاتا ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو دین کے معاملے ہوتی ہیں وسط نہیں ہوتی دنیا کے معاملے ہوتی ہیں لیکن جب گلف جا کے آتے تو ان کے خیالت تھوڑے وسی کیوں تو انہوں نے دنیا کو دیکھا دنیا کے مسلمانوں کو دیکھا مختلف مسالک کے لوگوں کو دیکھا تو مائن کا براڈ ہو جاتا ہے ورنہ پہلے آمین کو بول رہا تو چڑھتے تھے وہاں بولتے نہیں آ رہی یہ بھی طریقہ ہے بولنے دیا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو براڈ نیز حج کو کوئی جا کے آگیا اتنے سارے مسلم نیشنلیٹیز کو دیکھتا ہے مور دن ہنڈرڈ مسلم نیشنلیٹیز میں آتی ہیں وہ ایک اوسط پیدا ہوتی ہے سفر اوسط پیدا کر رہا ہے اس ہی کر آئے تو بہرحال اس کے بہت سارے فائدہ ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہنیمون کا کانسپ میں نہیں لیکن بہرحال کھومنے جانا ہے بلکل پلان کر سکتے اور جا سکتے